عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے کرتے تھے تو ہمیں بڑی تمنہ ہوتی تھی کہ ان کا دیان سنیں میں نے ایسا خوبصورت دیان جس میں تلائل بھی ہوں فضائل بھی ہوں مولانا اسلام صاحب رحمت اللہ علیہ ویسے بات کی شرینی کے لیے آسے تو سب سے گلند تھے لیکن مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو کہ بات ہوتی تھی وہ قرآن اور حدیث اور تلائل اور فضائل اوپر سے یوپی کی زبان بس وہ عجیب شرینی تھی ہماری بڑی تمنہ ہوتی کہ جن کا دیان مس نہ ہو ہم خدمت کر کے بھاگم بھاگ آتے ہیں تو ایک دفعہ میں روٹی کھلا کے آیا وہ پسینہ پسینہ یعنی پتکہ بانگا ہوا تھا مجھے آج کے دیان وہ پھاک کے آیا اور یہ جو جنوبی ستون ہے اس کی طرف سے میں آیا اور آ کر بیٹھا اور شانس چڑھا ہوا تو اس وقت مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے سورہ تاہا یہ تبلیغ والوں کی صورت ایک جمعہ بس مجھے اس بیان کے یہ ایک جمعہ بات آئی گئی ہوگی پھر جب خوڑا بہت موقع ملا قرآن پاک کو دیکھنے کا تو پھر میں اس کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے نظر آئے کہ ایک ایک چیز مولانا عبداللہ صاحب جسے سورہ تاہا سے نکال کے ہمیں دے رہا سورہ تاہا سے نکال کے دے رہا ایننی ان اللہ اسے ذرا اشارہ کرنا اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے کہا رہیننی ان اللہ لا الہ الا الا انا موسیٰ نانو لا الہ الا الا انا لا الہ الا اللہ یہ پہلے نمبر تولیغ کا پہلے نمبر اللہ کی پہلی دعوت لا الہ الا اللہ فابدنی و اقن السلاة لذکری موسیٰ نماز بندگی میں نماز سب سے اہلا چیز ہے وہ نماز جو میری یاد میں ڈوب کر ہو دوسرا نمبر نماز موسیٰ علیہ السلام کو لئے نبوت ملی تونے گا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یبقہ قولی یہ تیسرے نمبر علم مجعلی وزیرا من اہلی حارون حارون میرا ساتھی بنا یہ جماعت کی شکل ہم تیرا ذکر بھی کریں تیری تسکی پڑھیں یہ علم اور ذکر کسرا نمبر پورا ہو گیا جب اللہ تعالی نے سینہ کھول دیا تو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے نصیت فرمائی قولا لگو قولا لینا لعلہو یتبکر او یقشا یہ بزر اپتیار محبت سے بات کرنا سکتی سے نہ کرنا چوتھا نمبر سکھایا اکرام کا اقلات کا تحریب کا ایک دفعہ ایک آلن نے مامون مامون الرشید پر چرائی تھا تو مامون الرشید بڑا سمیدارا بادشاہ تھا کہنے لگا حضرت آپ سے زیادہ افضل اور مجھ سے زیادہ پورے کے پاس اللہ نے جب بھی جا آپ سے زیادہ افضل موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے زیادہ برے فیرون کے پاس جب اللہ نے بھی جا تلدوں کا ذرا نرمی سے بات کرنا تو تھوڑی نرمی آپ بھی اتیار کر لو تو موسیٰ نہیں میں فیرون نہیں تھوڑی نرمی سے کہا چولدہ اللہ نے کہا بھائے محبت سے بات کرنی ہے چوتھا نمبر اپنی محنت کو انتہا پہ پہنچا جب تور پہ بلائے گئے تو اللہ نے پوچھا کیوں آئے ہو یا اللہ تو راضی ہو جائے اس لیے آیا ہوں پہنچوہ نمبر اللہ نے کہا جاؤ تم دونوں جماعت بن کے جاؤ اور فرعون کو دعوت دو یہ چھتا نمبر اس طرح میں نے دیکھا یہ چھے کے چھے نمبر سورة طاہ سے ایسے تشکری میں نکل کے واہر آ جاتا بڑا اس سے بڑا کوئی ویل فیر کام کوئی نہیں ہے میں باقی کاموں کی نکھی نہیں کرا نکھی کرنا تو بڑی نادانی ہے اور نا سمجھی ہے راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی بخشش اللہ کرنے والا ہے راستے سے پتھر ڈالا کو بساندہ مات کر وہ عزانی عورت نے نہیں کتے کو پانی پلائے تھا اللہ نے مات کر دی تو دین کے کسی بھی عمل کی نفی کرنا یہ سوائے نادانی کے اور کچھ اس کا جواد نہیں ہے کہ نادانی جانتا نہیں ہاں ترطیب دینا ابھی نہیں سرد سے افضل فرض این اس سے نیچے فرض اکھے پایا اس سے نیچے واجب اس سے نیچے سنت موقتہ اس سے نیچے سنت غیر موقتہ اس کے نیچے اس کے نیچے مستحب اس کے نیچے نفل یہ ترطیب تو خود شریعت میں قائم کی گئی نفل سب سے نیچے ہے مستحب اس سے آلہ ہے غیر موقتہ سنت اس سے آلہ موقتہ سنت اس سے آلہ واجب اس سے آلہ فرض اکھے پایا اس سے آلہ فرض این اس سے آلہ اس لحاظ سے اللہ کی طرف بلانا لوگوں کی خیر خانی یہ چانا کہ یہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں دنیا کے دکھوں سے بچ جائیں اس سے حسین خوبصورت افضل اور کوئی پانٹ نہیں کرنے کا سرکہ ہے ہاظا بلاغلل ناس پہنچاؤ بھئی کون پہنچا ہے سارے پہنچاؤ سارے پہنچاؤ دنیا کی سب سے خونخار قوم کو مسلمان کس نے بنایا عالموں نے نہیں خطیبوں نے نہیں وائزوں نے نہیں چھنگیز سی قوم تاتاری قوم دنیا میں جو کتنے تاتار ہیں چالیس سال چالیس سال میں جتنا خون بہا ہے نہ آدم علیہ السلام سے لے کر چھو سو حجری تا کتنا بہا نہ اس سے لے کر آخ کا کتنا یا یا یہ جنگ عظیم بیچ وری چھوڑتے ہیں دو جنگ عظیم ہیں اس میں تو پہر حدی ہو گئی لیکن وہاں تلوار ہیں تھے یا توپے تھیں یہ فرق ہے اگر چنگیزیں ہوں کہ ہاتھ میں توپے ہوتی بدبا تو انہیں شاہد دنیا میں ایک بھی زندہ نہ چھوڑتے ہیں دنیا کی سب سے خونخار قوم تاتاری کو مسلمان بنانے والے تاجر تھے ترفستانی تاجر ایسے بے نام کے بیسیوں کتابیں کھنگان کے باوجود جنہیں پتہ چلے وہ کون تھے ان کی جانام تھے اتنا بڑا کام کر گئے کہ جس قوم کو میدان جنگ میں ہم نہ ہرا سکے ان کو ہم نے دعوت کے میدان میں ہرا کر اپنا ہی ہم نوہ بنا لیا اسی کو تو اقبال رحمت اللہ نے فرمایا نا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے واصمہ مل گئے قابب و سنم خانے سے وہی قوم مسلمان کرنے والے کون تھے نہ عالم نہ قطیب نہ محادث نہ مفسر تاجر تاجر یہ کتنے لوگ ہیں کہ امریکہ میں بیٹھو ہیں انگلینڈ میں بیٹھو ہیں افریقہ میں بیٹھو ہیں صرف مال کمانی کے جذبے سے گٹھو ہیں اگر ان کا یہ جذبہ ہوتا کہ ہم نے ان کو ایمان پیلانا ہے اور ان کو اسلام میں داخل کرنا ہے تو کتنے کروڑوں انسان تھے جو اسلام میں داخل ہو سکتے تھے لیکن چونکہ یہ جانے والا قابب کے جذبے سنی گیا مال کمانی کے جذبے سے گیا ہے تو اس کی ترجیحات اور ہیں پہلے جانے والے جو تھے وہ مال بھی بیشتے تھے قابب بھی دیتے تھے تو ان کی خاموش اتنے بے نام کے تاریخ ان کو تلاش نہیں کر سکی کون تھے نین نام کے ساتھ ایسے گمنام کہ صفحات میں جگہ نہ پا سکے اور ایسا کام کر گئے کہ شمشیر جو کام نہ کر سکی قلم جو کام نہ کر سکا وہ کپڑا بیشنے والے وہ کام کر کے چلے گئے جو بھی بیشتے تھے میں تو ایسے مثال جاروں ترکیستانی تاجروں نے چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوجی کی نسل جوجی اغدائی چہتائی تلوئی چار بیٹے تھے چنگیز خان تھے تو اس نے جانشین بنائے تھا اغدائی کو جو بڑے سے چھوٹا تھا اور جوجی کو اس نے روس کی سلطنہ دیتی اور اغدائی کو کراکروں میں جانشین بنائے تھا تو اغدائی کی ساری نسل مسلمان اس کی جوجی کی ساری نسل کو مسلمان کیا ہے ترکیستانی تاجروں دعوت بھی دیتے تھے سعودہ بھی بیش دیتے یہ دعوت عوام میں خیلی عوام سے خواست میں خیلی خواست سے ایک وزیر مسلمان ہوا وزیر نے درکہ خان تھا پوتا جوجی کا بیٹا عباقہ عباقہ کا بیٹا درکہ درکہ کے وزیر مسلمان ہوا وہ اس کو محققہ کے بات کہے اسم سے یہ بات یہ بات وہ کہہیے اچھی بات ہے تمہیں کون بتاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے کہو مجھے بتانا آپ کے وہ لوگ ہیں جو تمہیں بتاتا تھا کہ یہ پھر کس کھانی کپلہ ہے پکڑ کے درکہ خان کے سامنے لے گئے دعوتی و مسلمان ہوا اس کی دعوت پر دخل لاکھ کا پتہ کاری مسلمان تو حاوہ بلاغل الناس تیغان ہے فیصل آباد کے تاجر ساری دنیا میں جر فیصل آباد پر لوگ ساری دنیا میں رہ رہے ہیں تو اگر یہ تھاوے بیچنے کے ساتھ اور کپڑے بیچنے کے ساتھ ایمان کے صداغر بھی بن جائیں تو ان کی تجارت عالمی ہو جائے عبد ہی ہو جائے ہمیشہ کی ہو جائے یہاں کبھی خواست بن جائیں آخرت کبھی خواست بن جائیں تو بھائیو یہ برا خوبصورت کام اللہ نے شکر ایدھر مجھ سکھیں لگا اور یہ عجیب بات ہے بھائی قرآن بھی عربی حدیث بھی عربی رسول بھی عربی قبلہ بھی عرب میں نبی بھی عرب میں یہ دعوت کا کام تمہیں کمہ سے آ گیا اے وہ ہم میں ہونا چاہیے تھا میں نے کہا در میں بات یہ تمہارے باپ دادے نے تجھے کیا ہوا تھا تو تمہاری رگوں میں جراسی موجود تھے تمہیں بات پہنچی تمہیں ماضی یاد آیا تم پوراں یاد کر کے آنے لگ گیا ساڑھے بہت آتے تک ہم نے کوئی نہیں کیا حضرت انجھے ہندو مسلمان انہوں کیا پتہ تبلیغ کی ایمان کی اللہ قبلہ نے ان کو خود سمجھا دیا کہ جاؤ جاؤ تم اہل نہیں ہو مولانا جا خود کہا کرتے کہ تم لوگ اہل نہیں ہو اہل اس کے عرب ہیں میں ان کانوں سے مولانا صحیح خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا علماء کے بیان میں میں سامنے بیٹھا تھا مولانا جا صاحب میں فرمایا کہ یہ لوگ اہل امیواتیوں سے کہ تم لوگ اہل نہیں ہو لیکن تمہاری محنت سے تاجر کھڑے ہوں تاجروں کی محنت سے علماء کھڑے ہوں علماء کی محنت سے عرب کھڑے ہوں عرب کی محنت سے عرب کی علماء کھڑے ہوں ان کی محنت سے قبیلہ قریش کھڑا ہوگا جب قبیلہ قریش کھڑا ہوگا تو پھر اللہ دوبارہ دین کی ہوا چلائے گا یہ ہندوستانیوں کے بس کا نہیں ہے یہ بات آئی گئی ہو گئی ذینوں سے محب ہو گئی انیس سو پچاسی کے اجتماع میں میں عربوں کے بیان میں بیٹھا بات کر رہا تھا پھر شور مچا شور مچا چاہاں چاہاں تب بکہ پھر پندرہ قریشی آئے ہیں پندرہ قریش خالص خالص فقہ کے قریشی آئے ہیں پندرہ نوجوان پہلی دفعہ قریش کی جماعت انیس سو پچاسی میں تو مجھے مولنہ سعید خان صاحب کی بات یاد آئی اور ان کے ذریعے سے مولنہ علیہ صاحب رحمت اللہ کی پشین گوئی آئی کہ بھائیو اللہ نے ہمیں ہیرہ اللہ کی قسم جھولی میں گندال کے دے دیا چاہیے بگر کرو ورنہ یہ ہم سے جھن جائے گا کوئی اور لے کے چلا جائے گا یہ کبھی بھی ایک جگہ نہیں رہا جس قوم نے قطر کی لے لیا جس قوم نے لڑائی تو گڑا شروع کیا اللہ نے انسرے کر اوروں کو دیتا عرب کی عصبیت جاگی اللہ نے ایرانیوں کو دے دیا ایران کی عصبیت جاگی اللہ نے ترپوں کو دیتا ترپوں کی عصبیت جاگی اللہ فاہ نے برے صغیر کی طرف کر دیا یہ آپ اس میں ٹوٹ جائیں گے ٹھٹ جائیں گے عصبیت کا شکار ہوں گے تو یہ اڑ جائے گی چڑیا کسی اور شاک پہ جا کے بیٹھ جائے گی تو بھائیو اس نعمت کو ایک خزانہ سمجھ کے اس تبلیغ کے کام کو زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھ کے اور سب سے بڑا کاروبار سمجھ کے کرو اتنے بنا لیے اتنے بن گئے اتنے بنا رہا ہوں اتنے کما لیے اتنے کما چکا ہوں اتنے کمانے یہ کیا منزل ہے کہ زندگی کما کما کے گزر کے جا کے قبر میں کیوڑوں کے حوالے تو بھائی نیت کرتے ہیں بھائی ہاں تبلیغ والا تان کے رہنہ اپنی نشوتیں بدل کے رہنہ زندہ دارے کے نسبت پر زندگی نہیں گزرنے تجارت کے نسبت پر زندگی نہیں گزرنے تلکہ اللہ کے نبی نیابت کے نسبت پر زندگی گزرنے تو اس کے لئے آس سے پر اللہ تعالی ہمارے ساتھ معاملہ قبر فرمائے تو کون بھائی اس کے لئے نمبر قبر مورخہ نو اپریل سن دو ہزار پانچ حضرت مولانا تاریخ جمیل تحب بمقام بلال مسجد میں بیان فرما رہے تھے موضوع تھا دعوت اور دلائل تیار کردہ علمی کے سدھر کیسیٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ نوٹ پرمال علمی کے سدھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ بالمقادل مدینی مسجد پدلوی ایریا کرانچی پھون نمبر چھے تین ساتھ سفار آٹھ ایک تین